تو سی پیک بھی اگر وہ بنا رہا ہے تو اسے اپنے مال کو حسانی سے پاکستان تک پہنچانا ہے نا پاکستان کی ایک ایک سٹی تک تو سی پیک میں بھی اسی کا فائدہ ہے اسی کا بینیفٹ ہے زیادہ کیوں کیونکہ چائنہ سے اگر مال آ رہا ہے تو اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتیوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں مہدیکہ علیہ اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے آج کا ماری ویڈیو ہے آج کا ماری ویڈیو ہے why india is pakistan's last hop سرسات کتے اپنی ویڈیو کو لائٹ سٹارٹ اوکی گائی اس ویڈیو کا نائٹر ہے why india is pakistan's last hop not china can study by charging point سرسات کتے 1947 میں بھارت سے الگ ہوکے ایک دیش بنا تھا جس کا نام پاکستان رکھا گیا دونوں دیشوں نے 1947 میں ایک نئی شروعات کری جہاں آج ایک دیش چاند تو چھوڑی ہے منگل تک پہنچ گیا ہے وہیں دوسرا دیش آج بھی کشمیر کو ہتیانے میں لگا ہوا ہے جہاں آج بھارت دنیا کی پاچوی سب سے بڑی ارثے ویوستہ ہے وہیں پاکستان کی ارثے ویوستہ پوری طرح سے ڈاما ڈول ہو رکھی ہے پاکستان کی آبادی بھارت سے 6 سے 7 گناہ کم ہے پھر بھی پاکستان میں گریبی بھکمری مہنگائی کرپشن سب زیادہ ہے پاکستان کے برابری والے دیش آج اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو انڈونیشیا ہو یا کوئی اور دیش ہو اس کے علاوہ زیادہ کرز لینے سے پاکستان کی ایکانومی کولیپس ہونے کے کگار پہ آ چکی ہے اور اس کنڈیشن سے صرف ایک ہی دیش پاکستان کو باہر نکال سکتا ہے اور وہ دیش ہے بھارت آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے بتاتا ہوں تو نمشکار دوستو سواغت کرتے ہیں آپ کا چارجنگ پولن ہنڈی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارت ہی کیوں ہے پاکستان کی آخری امید تو جوڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ پاکستان کی ایکانومی گروہ ہمیشہ سے بوروڈ گروہ رہی ہے پاکستان کی ایکانومی ہمیشہ سے فورین لون پہ چلتی آ رہی ہے مطلب کبھی یو ایس پاکستان کو پیسے دیتا ہے تو کبھی سعودی دیتا ہے تو کبھی چائنہ اور اسی سے پاکستان کی گروہ ہو رہی ہے پر اب پاکستان کے بوروڈ دیرے دیرے کم ہوتے جا رہے ہیں یو ایس نے پاکستان کو ایڈ دینا ختم کر دیا ہے سعودی نے بھی اب لون پہ کڑی شرطیں لگانا شروع کر دیا ہے چائنہ بھی اب پاکستان کو زیادہ کرز نہیں دے رہا ہے اور جو کرز دے بھی رہا ہے تو اس کی ایواج میں پاکستان کے بہت سے ایسیڈ لے رہا ہے پاکستان کی کانومی اس سمیں کرائسس سے گزر رہی ہے اور فیوچر بھی پاکستان کا اچھا نہیں ہونے والا ہے پاکستان کرز میں ڈکتا جا رہا ہے پاکستان بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے فیوچر میں تیسوی بار پھر سے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوہزہ تیس سے پاکستان کی کانومی کولیپس ہونا شروع ہو جائے کیونکہ اس کے پیچھے کئی ریزن ہے جیسے کہ ایف 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 کی گریل لیس میں ہونے سے پاکستان کو اب تک 38 بلین ڈالر کا لاؤس ہو چکا ہے تو سوچو اگر پاکستان ایف ایف کی بلیک لیس میں چلا گیا جس کے چانسے اب زیادہ لگ رہے ہیں اس سے پاکستان کی کانومی کو بہت بڑا لاؤس ہوگا کوئی بھی فائنینشل انسٹیوشن پاکستان کو کرز نہیں دے گا پاکستان کے ساتھ ٹرینڈ نہیں کرے گا جسے پاکستان کی کانومی کولیپس ہونے لگے گی اس کے علاوہ پاکستان کے حالات اس سمیں اتنے خراب ہیں کہ دیش کو چلانے کے لیے بھی پاکستان کو کرز لینا پڑا رہا ہے پاکستان نے 1 بلین ڈالر کا اسلامی بانڈ ایشو کیا ہے with 7.95% انٹرس ریٹ کے ساتھ سالوں کے لیے اسلامی بانڈ کی گیرنٹی کے لیے پاکستان نے اپنا M2 موٹر وے گرہی رکھ دیا ہے عمران خان کے سرکار ایک کر کے پاکستان کے ایسٹ جیسے کی ایئرپول موٹر وے گرہی رکھ رہی ہے پاکستان کے منیشٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انوسار اگر پاکستان کو اپنی ایکانومی واپس سے ریوائیف کرنی ہے تو اسے نیکس 30 ایس کے لیے کم سے کم 7-8% گروہ کرنا ہوگا اور اگر پاکستان 7-8 کے بیچ گروہ نہیں کرتا ہے تو آنے والے 30 سالوں میں پاکستان میں گریبی بیروزگاری بہت تیجی سے بڑھے گی وہ اس لیے کیونکہ آنے والے 30 سالوں میں پاکستان کی آبادی آسے جس دبل ہوگی 2050 تک پاکستان کی آبادی 383 ملین ہوگی مطلب 2050 تک پاکستان کی آبادی 38 کروڑ سے زیادہ ہوگی اس کے علاوہ جیسے جیسے پاکستان میں ایکنومک سیچویشن خراب ہوتی جاری ہے ویسے ویسے پاکستان میں انسلجنسی بڑھتی جاری ہے تیرر ایٹیکس بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کو بلوچستان میں ایک سیویل وار بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ٹی ایل پی تحریک کے لیبیک پارٹی اور ٹی ٹی پی تحریک کے تالیبان پہلے کے مقابلے اور سٹرونگ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ تالیبان پاکستان افغانستان بورڈر کو نہیں مان رہے تو دکھا جائے پاکستان کو اس سمیں ایک دو نہیں کئی مصیبتوں نے گھر رکھا ہے اور یہ ساری مصیبتیں پاکستان نے خود پا لیے تو پاکستان کو ان ساری مصیبتوں سے صرف ایک ہی دیش بچا سکتا ہے اور وہ دیش ہے بھارت پر دیکھو جس طرح پاکستان کی آخری امید بھارت ہے ویسے ہی آپ کی نولیج کی امید کوکو ایف ایم ہے کوکو ایف ایم بھارت کا لیڈنگ آڈیو بک پلیٹ فارم ہے جس میں ہزار گھنٹے سے زیادہ کا کنٹینٹ ہے کوکو ایف ایم میں آپ کو ویرائیٹیز آف نولیجیبل آڈیو بکس بہت سی ریجنل لینگویجز میں ملے گی فیزیکل بک سے ہنڈر ٹائم کم پرائز میں کوکو ایف ایم میں آپ کارگل وار کے بارے میں جان سکتے ہیں فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ کے بارے میں جان سکتے ہیں اٹل جی عبدال کلام کے بارے میں جان سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ میڈ ڈین انڈیا اپ ہے اور اس کی ریٹنگ 4.5 سٹار ہے اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں رہتا یا آپ کو پڑھنا بورنگ لگتا ہے تو اب آپ ان آڈیو بکس کو جوگنگ کرتے وقت ٹیول کرتے وقت سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کبھی بھی اور کہیں پہ بھی سن سکتے ہیں اس ایپ کا yearly subscription 399 روپے کا ہے لیکن اس سامنے کوکو ایف ایف ایم دی طرف سے آپ کو 50% آف کا آفر مل رہا ہے 50% آف کا آفر 28 فروری کو ختم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یوز کریے کوپن کود FEB50 and get 50% آف مدلہ آپ کو سال بھر کے لیے 399 روپے کے بجے صرف 199 روپے دینے ہوں گے جو ایک روپے پر ڈے سے بھی کم ہے تو انتظار کس بات کا ہے لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے کوکو ایف ایم کو ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنی نولیج کو بڑھائیے آئیے آپ جانتے ہیں بھارت کیسے پاکستان کو بھوشے میں دیوالیا ہونے سے بچا سکتا ہے بھارت پاکستان کی فاتف کی گریلیج سے بہا نکالنے میں مدد کر سکتا ہے پاکستان کو گریلیج سے بہا آنے کے لیے فاتف کے 39 ممبرز میں سے کم سے کم 12 ممبرز کے سمرتن کی ضرورت ہے پر پاکستان کے سمرتن میں اس سمیں صرف چائنا ہے ٹرکی پہلے فاتف میں پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا پر اس سمیں ٹرکی خود فاتف کی گریلیج میں تو اب صرف چائنا بچا ہے جو پاکستان کو فاتف میں سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو فاتف کی گریلیج سے بہا آنے کے لیے 11 اور ممبرز کی ضرورت ہے تو یہاں پہ بھارت پاکستان کی مدد کر سکتا ہے بھارت کے ڈپلومیٹک ریلیشن اس سمیں US, UK, European countries سب کے ساتھ اچھے ہیں تو بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پاکستان کو فاتف کی گریلیج سے بہا نکال سکتا ہے ہو سکتی ہے ٹریڈ سے اور یہ بات پاکستان بھی اب جان چکا ہے اسی لئے پاکستان کا کوئی نہ کوئی منسٹر آئے دن بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کہتا رہتا ہے پاکستان کے کومس ٹریڈ منسٹر نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ need of the hour ہے عمران خان نے جوش میں آکے بھارت کے ساتھ ٹریڈ تو بن کر دی پر اس کا نیگٹیو ایمپیک پاکستان میں دیکھنے کو ملا پاکستان میں بہت زی چیزوں کا پرائس ایک آئیک بہت تیجی سے بڑھ گیا اور یہ چیز پاکستان کے لوگوں نے بھی نوٹیس کیا ہے بھارت پاکستان آپس میں صرف دو سے تین بلیون ڈالر کا ٹریڈ کرتے تھے پر ورلڈ بینک کے مطابق اگر دونوں دیش چاہے تو آپس میں 37 بلیون ڈالر کا ٹریڈ کر سکتے ہیں اس 37 بلیون ڈالر سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پر پاکستان کو بہت فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا امرجنگ مارکٹ کا ایکسس مل جائے گا اس سے پاکستان کی کانومی ریوائیو ہونے لگے گی کرز کم ہوتا ہوا دیکھے گا مہنگائی کم ہوتی ہوئی دیکھے گی ایک اگزامپل دیکھے سمجھاؤ تو بھارت بلیون ڈالر آپس میں 10 سے 11 بلیون ڈالر ٹریڈ کرتے ہیں اور یہ ٹریڈ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور اس ٹریڈ سے بانگلہ دیش کو خوب فائدہ ہوتا ہے بانگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بانگلہ دیش کی ارث ہے ویوستہ کی ریڑ کی ہڈی ہے اور ٹیکسٹائل کے لیے بانگلہ دیش کورٹن بھارت سے خریتا ہے اور اس سے بانگلہ دیش کی ایکانومی گروہ ہو رہی ہے تو پاکستان کو اگر اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو اسے آج نہیں تو کل بھارت سے مرد مانگ نہیں پڑے گی اب یہاں پہ کچھ پاکستانی بولیں گے کہ ہمیں انڈیا کی ہلپ نہیں چاہیے ہمارے پاس چائنا ہے اور اب ہمارے رسطے رشیہ کے ساتھ بھی اچھے ہو رہے ہیں تو ذرا ایک بات بتاؤ چائنا کے ساتھ تو ریلیشن پاکستان کے شروعات سے ہی اچھے تھے پھر بھی چائنا پاکستان کو ایڈ کیوں نہیں دیتا ہے ہائی انٹرس ریٹ پہ لون کیوں دیتا ہے چائنا آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ لون نہیں دیتا مصلاب ہے گرانٹ سواری گرانٹ نہیں دیتا ایڈ نہیں دیتا وہ لونز دیتا اور ہاف دے لونز آ ویری ہائی انٹرس اور دوسری یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ جو پیسہ آتا ہے وہ بہت ہائی ریٹ کی اوپر وہ اپنے ریٹرنز لیتے ہیں یہ سپیک کے جو لونز ہیں یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ بڑے unfeasible ہیں ایفرکن کنٹریز کو سری لنکا کو پاکستان کو وہ پاکستان کو ان ملکوں کو موتاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملٹری سپیریارٹی کے ساتھ نہیں ایکنومک ڈیپینڈنس جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے ہر ملک کی اوپر اور جب چائنا اور پاکستان اپس میں 36 بلیون ڈالر کا آئیٹم ایکسپورٹ کیا تھا وہی پاکستان نے صرف چائنا میں 2.12 بلیون ڈالر کا آئیٹم ایکسپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ سی پیک چائنا پاکستان ایکنومک کارڈیڈور جس کی شروع 2015 میں ہوئی تھی سی پیک سائن کرنے کے بعد پاکستان کے اس سمیہ کے پردان مطری نواز شریف نے کہا تک کہ اس سے پاکستان میں پولٹیکل اسٹیابیلیٹی آئے گی ایکنومی سٹونگ ہو جائے گی اور بہت ساری جوپس کریئرٹ ہوگی پر اب تک سی پیک سے ملا کیا پاکستان کو ایکنومی ٹھیک ہو گئی مہنگائی کم ہو گئی نوکری مل گئی جو سی پیک سٹارٹ ہوا تھا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہی سی پیک آج پاکستان کا دھیرے دھیرے کرزو بڑھا رہا ہے اور اب پاکستان کی سرکار سی پیک کے پروجیکٹ کے لیے چائنا کو اپنا ایسٹ بیچ دی ہے پاکستان کے ایڈوائزر اشرت حسین کا کہنا ہے کہ جلدی پاکستانی گوورمنٹ پاکستانی ریلوے پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان اسٹیل میلز اور ادر پاکستانی ایسٹس کے میجر اسٹیکس کو سیل کرنے والی ہے جس میں سب سے زیادہ انٹرسٹیٹ چائنا ہے تو دیکھو پاکستان کا فیوچر اندکار میں اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن پاکستان چائنیز کالونی آرام سے بن جائے گا پھر اس کے بعد پاکستانیوں کو اکل آئے گی کیونکہ اگر چائنا کی مدد سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے تھے تو پہلے ہی ہو جاتے پر آج حالات اور زیادہ خراب ہے اور اہی بات رشیا کی تو فنی بات یہ ہے کہ جس رات عمران خان رشیا میں لینڈ ہوئے تھے اسی رات پوتین نے یوکرین پہ حملہ کر دیا اور اب تو رشیا پہ یو ایس یوکی یوروپ نے سینکشن لگا دیا ہے تو پاکستان رشیا کے ساتھ ٹریڈ کیسے کرے گا اس کے علاوہ عمران خان کا رشیا ٹور پوری طرح سے فیل سابیت ہوا ہے کیونکہ رشیا سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا نہ پیسہ ملا نہ گیس پائپ لائن پہ بات ہوئی ایون کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تک پبلش نہیں ہوا پر پاکستان کی ایمیج ویسٹن ورلڈ میں اور خراب ہو گئی اور اس کا خامیازہ پاکستان بھگت رہا ہے عمران خان جیسے ہی رشیا سے واپس آئے یو ایس نے پاکستان کی نیشنل بینک پہ 55 ملین ڈالرز کا فائن مار دیا اور منی لانڈرنگ کا عزام لگایا عمران خان رشیا گئے تھے لینے پر اب انہیں 55 ملین ڈالرز دینے پڑ رہے اسی کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑنا یہ چیز پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں بہت ڈککت دینے والی ہے اور ابھی تو یہ شروعات ہے فیوچر میں یو ایس پاکستان کے ساتھ اور کیا کیا کرے گا وہ پاکستان کی سرکار اور پاکستانیوں کو پتا چلے گا تو آج نہیں تو کل عمران خان کو جھکنا ہی پڑے گا اور بھارت سے مدد مانگنی ہی پڑے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیو میں جوائن بٹن کے تھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنی ریج میری بڑھے گی اور اتنی لوگ میرے سے جوڑیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں ایسے ہی ایجوکیشنل ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لئے تو ابھی تک کیلئے بس اتنا ہے دھنیا بات جہین جی جناب اچھا ہم نے بہت ساری الگ الگ ویڈیوز دیکھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ساری ویڈیوز کا ڈیٹا اور بہت اچھا بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی ڈیٹیل سے سمجھا ایسا لگ رہا ہے میں شاید یہ ساری ویڈیوز کا وینڈ اپ تھا ساری پاتے کر دی گئی ہیں اور آگے ایک سوال جو انہیں چھوڑ دیا کہ کیا انڈیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر بلکل ہی بہت ہالی کا شکار ہو جائے پاکستان تو انڈیا آگے پڑے گا پہلی چیز تو یہ کہ یہ مدد نہیں ہے میں توڑا سا بات کو کلیر کر دوں سپورٹ نہیں سپورٹ مدد ایک ہی بات ہوتی ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہے پاکستان کی اور انڈیا کی تجارت کی ایک ساتھ کنٹری ہیں کچھ چیزیں وہاں بنتی ہیں کچھ چیزیں یہاں بنتی ہیں ایک دوسرے کو جائے گا بینیفٹ زیادہ پاکستان کا ہے آپ خود بھی بات نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں مدد کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ساتھ ہمیں چاہیے تو ہم وہ طریقہ کوئی بھی ہو میتھڈ کوئی بھی ہو فارمولا کوئی بھی ہو لیکن بس ہمیں سپورٹ چاہیے اب وہ ٹرینٹ کے تھوڑھ ملے ہمیں وہ گریڈلیس سے نکلنے میں مدد ہماری کریں یعنی کہ ہر طریقے سے وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے آ سکتا ہے ٹریڈ بھی اگر ہوتا ہے تو میں آپ کی بات کو دھوڑا بینیفٹ زیادہ پاکستان کا ہے بینیفٹ ہمیں ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ کہاں سے آئے گی انڈیا سے آئے گی تو انڈیا کو بینیفٹ ہے جو ایک چیز سیل ہو رہی ہے لیکن پاکستان کو وہ چیز کہیں سے بھی خریدنی پڑ رہی ہے تو پاکستان کو زیادہ بینیفٹ ہے یہ ایک باننے کے بات ہے مطلب ایک بات یہ ہے جو ان کی بگین آ رہی ہو اور وہ ہم خریدنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مارکٹ ملتے ہیں لیکن مجھے اثر ہوتا ہے کہ ان کو مارکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کمی ہی نہیں ہے ان کے لیے تو چائنہ کے ساتھ ان کا اتنا اچھا ٹریڈ ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ یوں اے کے ساتھ ان کا اتنا بڑا لارچس ٹریڈ ہے تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ہلپ آؤٹ ہجائے گا ہمیں مدد ملے گی ہمیں ایک سپورٹ ہجائے گا ہمیں بہت ہی چیزیں مہنگی پڑ رہی ہیں ہمیں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں تو ہمیں زیادہ بینیفٹ ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے بہت ساری چیزوں میں پاکستان ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کپڑے کے حوالے سے پاکستان میں بہت کام ہوتا ہے انڈیا میں کارٹن بہت اکتی ہے جب وہ کارٹن بھنگلہ دیش جا سکتی ہے اور کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سنا کسی ویڈیو میں کہ بھنگلہ دیش نے سب سے زیادہ ترقی جو کی ہے وہ اپنی ٹیکسٹائل سے کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سستی جو روئی ہے کارٹن جو ہے وہ انڈیا سے اسے ملی ہے اور ایک اور بات اسی ویڈیو میں ہم نے صدی تھی کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ہی کامپیٹیٹ کرنا چاہتا ہے بلکل ان کو کامپیٹیشن دینا چاہتا ہے کچھ دیش جیسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی ایک چیز زیادہ اچھی چل رہی ہوتی ہے اگری کلچر ہے یا ٹیکسٹائل ہے تو سب سے پہلے اس کنٹری کو اس چیز پر زیادہ فکس دینا چاہیے جس کا ماحول ویسے ہی بنا ہوئے تو اس کو ترقی دے اس پر ٹیکسز کم کرے میں ہل گئی کہ سترہ بلین کا تو ہم ٹریڈ کرتے ہیں چینہ کے ساتھ جس کے اندر پندرہ بلین کا تو چینہ ہی ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل ٹوٹل تقریبا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چینہ کو امپورٹ چینہ ہم سے امپورٹ تو کم کرتا ہے وہ تو زیادہ ہمیں ایکسپورٹ ہی کرتا ہے اور مطلب وہ ہم ہی سے کم آ رہا ہے ایسا ہی ہے ہم پندرہ بلین کا ان کو ایکسپورٹ کرتے اور دو بلین کا ان سے امپورٹ کرتے تو بات چلو پھر سمجھ میں آتی کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے وہ ہمیں مدد کر رہا ہے تو سی پیک بھی اگر وہ بنا رہا ہے تو اسے اپنے مال کو حسانی سے پاکستان تک پہنچانا ہے پاکستان کی ایک ایک سٹی تک تو سی پیک میں بھی اسی کا فائدہ ہے اسی کا بینیفیٹ ہے زیادہ کیوں کیونکہ چائنہ سے اگر مال آ رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا دوست ہے یہ کیسا فرینٹ ہے ہمارا جو برے بکنے ہماری کام نہیں آتا بیٹکور کہتا ہے کہ اس سے لون نہ لو اسے انسمنٹ لو میں انیسمنٹ کرنے کے تیارے کیونکہ لے کہ انیسمنٹ کرے گا تو پھر آگے اس کا بھی بینیفیٹ ہے دوسری بات لون بھی دے گا تو ہائی انٹرس پہ دے گا سکوک گرانڈ نہیں دے رہا سکوک بانڈ کا میں نے یہ دیکھا سکوک بانڈ اگر آپ نے ایشو بھی کیا ہے تو ہائی انٹرس پہ 7.9 مجبوری کے تحت سکت اچھا اس کا مطلب ہے پاکستان مزید کرزے میں مزید مالی حالات اور خراب مزید مہنگائی اور بھڑنا آپ کو پتا ہے مطلب کونسا ایسا دن نہیں گزرتا میرا جس میں کسی شخص کے گلے شکوے میں نہیں سنتا میرا میرا چھوٹے چھوٹے بچے جو سوڈنٹ سے ان کے پیرنٹس مجھے کیا سننے کو ملتا ہے کہ جین کی جوپ نہیں ہے جین کی ابھی سال دنسی آئی ہے مجھے میں آپ کو دے دوں گی تو میں حالات ایسے سمجھ رہی تو پھر آپ بھڑ لگا لیں میں یہ سوچتے ہوں میں دل بھی نہیں کرتا میں بھڑ لوں ایک چھوٹا سا بھڑ لگا لیں تو میں بھی پڑھ لیا کروں گا تو ایک سا فیلی آف قوست بُڈھے بچے اللہ ہوں نہیں آپ کو شوق ہے آپ کو شوق ہے مجھے لگا آپ کچھ کہیں گے کچھ اچھا انگلیس کا انگلیس کا شوق ہے مجھے سیکھیں گے آپ سے سیکھوں میں کہنے آپ کو کچھ نہیں کچھ نہیں آپ بڑے ہیں مجھے آپ کا لحاظ ہے مرنا مرنا تو پتہ ہی کیا ہوتا آپ کے بالو ہوتے کے نہیں ہوتے صرف پتہ نہیں ایسے آپ گنجے بہت اچھے لگتے سیریسلے اتراکٹیف ویں ڈیزل ویں ڈیزل پاکستانی اچھا گائز تو ہم ہاتے انہوں نے یہ حرکت کر چکے ہیں اپلیکیشن کے تھروں مجھے گنجا کر دیا اگر میرے پاس ٹکچر ہوگی جیسے یہ بولتے ہیں میرے پاس ٹکچر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس میرے پاس ٹکچر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں پھر آپ لوگ اچھے کومیٹس کیجئے مجھے ہالی وڈ کا ہیرو دیکھئے خیر بات ہو رہی تھی اچھے یہ واقعی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور میں کہتا ہوں مذاق اپنی جگہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے پاکستانیوں کو اب اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کی مجھے ایک اور چیز لگتی ہے کہ اگر سو فیصد پاکستانی اگر سو فیصد پاکستانی انڈیا کے حوالے سے نفرت رکھتے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو شاید 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 میں یہ کہوں گا کہ 50% عام ایسی ہو گئی ہوگی جو سمجھدار ہو چکی ہے جو سمجھدار ہو چکی ہے اور جو چیزوں کو سمجھ رہیے جو حقیقت کو سمجھ رہیے جنہیں اپنے اور انڈیا کے حالات پتا ہیں اور جو مطلب اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں انڈیا کہاں ہیں ہماری ناکامی کی وجہ ہمارا غریب دیش غریب رہ جانے کی وجہ کیا ہے انڈیا کی ترقی کی وجہ کیا ہے ہماری غلطیاں کیا ہیں ہم زیادہ آویر جو ہے ہماری جو آویرنس جو زیادہ ہے تو ہماری اس چندریشن میں میں نے دیکھا آویرنس زیادہ ہوگی بلکل وہ جو پورانے لوگ ہیں ہمارے جو 80s کے ہیں 90s کے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں کہ وہ 70s 80s 90s والے جو لوگ ہیں آپ تردہ سمیری بات کو سمجھیں تو وہ ابھی تک وہ ہی اٹھ گئے بلکل کہ انڈیا تو ایسے انڈیا تو ویسے انڈیا نے تو یہ کیا ہے انڈیا تو یہ پروبلم سے یہ تو یہ کرتے ہیں یہ تو وہ کرتے ہیں اور جو ہمارے ابھی کے جو youngsters جو 20 پلس ہیں 30 پلس ہیں تو وہ کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ انڈیا کیا پاکستان کیا اور کیا حالات کیا circumstances رہتے ہیں کیا مسئل مطالے ہیں تو میں نے ایک دفعہ ایسا دیکھا کہ میں ایک ڈاکٹر کی پاس کئی تو وہاں پہ ایک فیملی آکر بیٹھی تو وہاں ان کی مدر میں میں چیزو بہت نوٹیس کرتی ہوں تو میں بہت ان کو بیٹ کے اوبزورف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ جوالریز کی پکچر دکھا رہی تھی ان کی بیٹھی ہارڈی ہارڈی 25-26 کی ہوں گی وہ اور اس کی مدر 40 پلس کی لگ رہی تھی دیکھکر تو انہوں نے جیسے ان کو پکچر سکھائی تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا یہ کہاں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ انڈیا جوالری ہے تو اس کی پھر انہوں نے کہا انڈیا نے کہا ہاں 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 ہماری تو پاکستانی جوالری زیادہ اچھی اچھا وہ تھوڑی ایجٹ تھی ان کو ایتنی تمیز نہیں تھی تو اس نے آگے سے جواب دیا ماما آپ کو پتا ہے انڈیا جوالری کتنی اچھی ہوتی ہیں انڈیا چیزیں تو کتنی اچھی ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی چیز اچھی اچھا میں ان کی گفتو گو سن رہی ہوں کیونکہ میں بلکل انچان بند کریں لیکن میں سن رہی تھی اب آپ کہیں گے کان لگا کے بیٹھے انڈیا کی بات ہو نہیں تھی تو کان تو لگانے بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ کافی دیر تک ان سے بحث کرتی آخر وہ اس کی محمد چپ ہو گئی کیونکہ اس نے بہت ساری details بتائی ڈرسز دکھائے جوالری دکھائے وہاں کی چیزیں دکھانا شروع کردی وہ بلکل خاموش بلکل خاموش بلکل خاموش کیونکہ ابھی کی جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا کی اور فیس بوک کی اور واتس اپ کی جنریشن ہے ٹویٹر جانتی ہے فیس بوک پہ ساری چیزیں پتا ہیں یوٹیوب پہ ہم لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس سوشل میڈیا نے آنکھیں کھول دی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے حکمرانوں کا بس نہیں چلتا کیے بند کر بات ہیں یقین کریں آپ تو کہہ رہتی یہ لگل ہے باقاعدہ باقاعدہ کئی دفعہ ایسے ایسی ویب سائیڈیں بند کرنے کے آرڈر آئے ہیں فیس بوک کا بات سنا میں نے وات سٹ کا سنا آرڈر آئے ہیں کہ آپ یہ پیجز ڈیلیٹ کرو آپ یہ پیجز ڈیلیٹ کرو تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں پاکستان میں کام کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اچھا انہیں فرق نہیں پڑے گا ان کے لیے پوری دنیا پوری مارکیٹ ہے پاکستان میں اچھا ہم رہ جائیں گے پتھر کے دور میں ہم رہ جائیں گے آپ تصور کرے گا فیس بوک اور یوٹیوب جاتا ہے اچھا یہ خبریں کچھ ٹائم پہلے بڑی چلی تھی یہ خبریں کچھ ٹائم پہلے سال ڈیٹھ سال پہلے بہت اٹھی تھی کون سی والی کہ پاکستان میں فیس بوک اور یوٹیوب والے بند کر رہے ہیں اچھا آپ کو بتا ہے کہ فیس بوک اور واتسپ پاکستان میں بند ہو گیا تو مجھے تو اس لگتا ہے شاید مجھے سے انسان سے تو سانسپ ہی لیا جائے گا میرا سانسپ ہی بند ہو جائے گا ساتھ ساتھ نے کہ ہم اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں چیک کر رہے ہوتے ہی چیزوں کو اچھا صرف اور صرف اگر ہمارے بڑے چیز کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف صرف logic کیا ہے پتھرم کی Awareness اچھا ہماری جو جندیش ہے اس کو صحیح غلط کا پتہ ہے میں اس چیز کے لئے میں آج تب کبھی تعریف نہیں کری لیکن میں اپنے لوگوں کی اس چیز کو لے کر پہت تاریف کرنا چاہوں گی اب 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 آج کیونکہ میں نے دیکھا میں نے سونا اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ جو یمسٹرز ہیں یہ سفید کو گر آپ کالا کہیں گے نا تو وہ کبھی آپ آپ کو آپ کے موہ پہ بولیں گے کہ آپ کلت کے ہیں وہ سفید کو سفید اور کالے کو کالا کہیں گے ہمارے بڑے بزرک اگر وہ ایک ہی راک جبتے رہے کہ ایسا نہیں ایسا تھا ایسا نہیں ایسا تھا تو ہم ان کی باتوں میں نہیں آتے ہم کیونکہ خود دیکھ رہے ہیں ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ہم کیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو اور بہت ہی بہت ہی کم سفر ہوگا بہت ہی کم کاؤسٹ میں ہمارے پاس چیزیں آئیں گی اور ہمارے اگر کچھ یہاں سے بنتا ہے وہاں جائے گا تو ہمارے یہاں پر عوام کو فائدہ ہوگا یہ خطہ جو ہے یہ جو ایریا جو ہے اس میں ایک ترقی بڑھے گی خوشحالی آئے گی لیکن اس طرف زیادہ ضرورت ہے مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کٹھین اور دکھین جملہ اگر آپ کہیں کیا لگا جو انہوں نے کہا کہ چائنہ کا ہولڈ ہوگا اور چائنہ کی حکومت ہو جائے گی اور چائنہ ہی کالونیز ہو جائیں گے چائنیز ہی ہاں پہ ہوں گے تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ان سے الگ ہوئے تھے لیکن ہم نے کیا حاصل کیا بات میں ہم جائیں گے تو کس کے ہاتھ ہو جائیں گے کس کے پاس جائیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ترقی کی طرف فوکس کرنا چاہیے انڈیا کے انفائی سٹکچر کا سسٹم ہے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے سمجھنا چاہیے ہم سیکھنے سے چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے تو دوستو ایک بہت زبردست ویڈیو دوبارہ کسی اور ویڈیو کا ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ